مردی پکڑڑے کھائے پیئے ہیں پیر واسطے کی بچے گا اگر صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے موضوع تھا کہ اوٹ نہیں آئی حکم ہوا اس کو کوئی نہ چھیڑے جہاں مردی کھائے پیئے یہ قبر پرست ان کی گائیں ان کے درباروں پر بچھلیوں کے تعلق باپے کے رکھنے نے ان کو کچھ نہیں کہنا یہ وہ عمال ہے جن کو قیامت کے دن حسرت کی نظر سے دیکھیں گے اور اس وقت فائدہ کچھ نہ ہوگا کفار مکہ اپنے مالوں میں سے اپنے جانوروں میں سے حصہ نکالا کرتے تھے اور آج کلمہ پڑھنے والا بیٹ لاکھ روپے لگا کر بیت اللہ میں آتا ہے حج کرتا ہے بخار انہیں پر فون کرتا ہے اببا جی ارفات تو واپس آتے ہیں بخار واوا سارا ہو گیا ہے داتا صاحب دیکھ چڑھ آیا اور شید بخار لہج میں اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مردوست مانتے ہو خلیفہ وقت بیٹا ہوا بیت اللہ کے سیہن کے اندر ایک معمولی سے کپڑوں میں ملبوس آدمی کو روتے ہوئے دیکھا اس کے پاس سر آ گیا کہ وہ رو میں مانگ کی مانگنا ہے اور توحید بڑی غیرت سکھا دیتی ہے توحید دردر پہ گرایا نہیں کرتی اٹھایا کرتی ہے جو رب کے در پہ گرنا سیکھ لے وہ کبھی بابوں کے سامنے گرا نہیں کرتا کہنے لگا اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگو بڑی شرم آگیا وہ بھی گھٹا سی وہ نے کہا چال کوئی بھی پیچھے ہوگے بہ گیا یہ جب مانگ کے رو پیٹ کے باہر نکلا وہ بھی پیچھے پیچھے خلیفہ مسلمین بھی باہر آگئے کہنے لگا تجھ سے مانگو شرم آتی ہے اب تو کہ تجھ سے باہر آگیا نا اب مانگ کیا رو رہا تھا کیوں رو رہا تھا کہنے لگا کیا مانگو آخرت مانگو دنیا مانگو کہنے لگا آخرت میں بھی فقیر ہوں تو بھی فقیر ہے ادھر سے ملنی ہے میرے پاس تو چار درہم و دینار ہیں کہنے لگا کہا بھنے آدمی دنیا دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے نہیں مانگو تجھ سے کیا مانگو دنیا دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی تجھ سے کیا مانگوں میں تو وہاں بھی اگلے جان کیلئے رو رہا تھا حج کر کے بیت اللہ میں تواف کر کے عرفہ سے واپس آئے کہتے ہیں بابا جی کے دیگر چڑھ آیا وہ بخار نہیں ٹوٹو گیا اگر یہ عقیدیں ہیں لوگوں میری باتوں سے نراز نہ ہونا ہو بھی جاؤ تو میں نے چندے ہی کٹھے نہیں کرنے قربانی کی کھالے نہیں مانگنی آپ سے اگر یہ عقیدیں ہیں یہ سوچ ہیں دماغ کے کسی ایک ذرے کے اندر ایک خلیے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ فلاں بابا مسئی بٹال دیتا ہے فلاں شفاہ دیتا ہے تو پھر سمجھ لو روزے رکھنا نماز پڑھنا حج کرنا زکاة دینا جہاد کرنا لڑنا مرنا مارنا سب بیکار ہے کیونکہ عقیدے میں شرک ہوتا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کیا کرتا اور یہ شرک کتنا بڑا ہے ان کو پکارنا قرآن سے سنیے جن کو تم پکارتے ہو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا بہاول حق بیڑا تک بہاول حق بیڑا تک بہاول حق تم کشتی کو دھکا لگاؤ پنجابی آپ کو ایڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی ترجمہ سن لو اے پیر بہاول حق ہم کشتی میں بیٹھے ہیں تو پیچھے سے دھکے لگا اور کہتے کے لئے ہم واپنے بڑا گستاخی پیروں کی گستاخی کرتے ہیں ارے تو جس سے بنا گستاخ کون ہوگا خود کشتی میں بیٹھا ہے پیر کو پولی بنا کر دھکا لگا رہا ہے تو عزت کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے گستاخی بالی کہتے ہیں تم اللہ عز و جل کے علاوہ جس کو پکارتے ہو یہ کون ہے ان کے اختیار میں کیا ہے عباد انفالکم تم جیسے بندے ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں اس لیے لوگو عقیدہ توحید کو سمجھو عقیدہ توحید کو خالص کرو اللہ سے تعلق جوڑو رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے حسابات سیٹ کر لو لا الہ اللہ ٹھیک کرو جرنیلی سڑک محمدی پہ چڑھو نماز روزہ حج زکاة صدقہ خیرات ایک ایک عمل وہ تصویر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جب زندگی یوں بن جاتی ہے پھر مومن ادھر اس کی غرب نکلتی ہے ادھر اس کے مجھنے پہلے 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 جاتے ہو اللہ تس سے سوال ہے مولا تجھے تیرے ذات و صفات کا واسطہ ہے ربا تجھے تیرے عزید چہنے کا واسطہ ہے اللہ ہم سب کو جنہ کے لفتحو سے پہلے 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 ہمیں رمضان بوجہ ہمیں رمضان تمہینہ کا فرما رمضان میں کلتی جانے والی محمد کو قبول فرما سنت کے مطابق عمل کرنے کی توصیت کا فرما اقول القولی هذا وستغفر اللہ علی و لکل و انساء مسلمین استغفروں انہوں والغفور قبول جن بھائیوں کو یہ سوالات دیئے گئے تھے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا اغزاء جمع نہیں کروائے تو وہ جمع کروائے ایک آدمی کے پاس دس ہزار ریال ہیں سال پورا ہو گیا لیکن یہ رقم قرض دی ہوئی ہے ابھی تک واپس نہیں ملا اس کی زکاة کا کیا حکم ہے ایک آدمی کے دس ہزار ریال قرض پہ گئے ہوئی ہیں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں جب اس کے پاس آئیں تو پھر اس میں سے وہ زکاة دے ابھی تو وہ ڈوبی بھی ہے اگر دس ریال دو واپس نہیں ملتے تو تو دس ہزار دے کے بیٹھا ہے اللہ ہی واپس کرائے گا گزاری شاہ مارک دوست نے اپنی زوجہ کو طلاق لکھتے دی بھی طلاق لکھتے وقت گواہ موجود تھے جس کاغر پر طلاق لکھی کس پر گواہوں کے بسکت موجود ہیں اب وہ پریشان ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے کیا طلاق ہوگی یا نہیں رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں سوال ادھورہ ہے کیا اس نے پہلی مرتبہ طلاق دی دوسری مرتبہ دی تیسری مرتبہ دی کون سی بات طلاق دی پہلا سوال اگر اس نے تین دفعہ طلاق 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 چھیک ہے بہت چاہیے اس نے تین دفعہ برست مارا ہے طلاق 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 اب جب ٹھنڈا ہوا تو کہا استحجی اس کا تو حق مہری ڈیڑھ لاکھ روپے تھا میں تو مارا گیا اور سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے تین دفعہ طلاق دی ہے اس کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے اگر اس کا دین قرآن اور محمد الرسول اللہ سلم کا فرمان ہے یاد کرنا میری بات کو اگر وہ قرآن اور حدیث کو حرف آخر سمجھتا ہے تو اس کے لئے وہ تین طلاقیں حدیث الرسول کے اطابق کتنی ہیں ایک ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن تے بڑے لوگ سمجھ دیں ساڑے پلے نہیں پیندہ یہ قرآن یہ حدیث وہ چالیس رکنی کمیٹی تھی وہ سمجھ کے مر کے قبروں میں دفن ہو گئی اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اب وہ ان جو نے نچوڑ نکال لائے نا قرآن اور حدیث کا وہی بتا سکتے ہیں تو انہوں نے اس کا علاج حلالہ رکھا ہے اور حلالہ اپنی بیوی کو ایک رات کے لئے کسی اور کو دینے کا نام ہے یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے یہ بغیرتی ہے یہ داڑی رومال اور چوغے کے نیچے زنا اور بدکاری دیگا ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضیر اپنی بیوی سے مستعار تمہیں قرآن کا سانڈ نہ بتاؤں کہاں بتاؤں کہاں حلالہ کرنے والا قرآن کا سانڈ ہے اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس بغیرت پر بھی جو اپنی بیوی کو غیر آدمی کے نیچے چھوڑ کر آتا ہے یہ بیوی بحث بکری نہیں ہے آچہرے کلے سے کل کسی اور کے کلے سے اچھا غلطی کس نے کی طلاق کس نے دی شوہر نے غلطی کس کی بیوی تو روٹی بکھار نہیں کر بیٹھیں یہ آبتہ حضارہ پڑھا رہے ہوا جو پڑھا گا یہ بغیرتی اور خباست ہے جو مولویوں نے اپنے مدرسوں میں شروع کر رہا کراچی کے ایک مدرسے میں حلالہ کرنے کے لیے نابینے بٹھائے ہوئے ہیں واللہ بتا رہا ہوں انہے انہے کیوں وہ ایک رات کیلئے چھوڑ کر جاتے ہیں تو کام پکا ہو جاتا ہے کچھ غیرک والی ایک لڑکییں ہوتی ہیں وہ کہتی بس انہوں نے چھاڑ تو ہی ٹھیک ہے ہونا کہ ابھی ایدہ بھی کو علاج کرو انہوں نے اندیں اٹھا دیئے کہ سہیٹیں نہ ہو سکے انہ دے کے بابست رزبے کہ چلو اے انہ اوپے ٹھیک سینا تو یہ بدکاری کی اڈے تھے اگر اس نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اپنا منحج بنایا ہے تو پھر وہ تین طلاق حدیث کے مقابی ایک ہوتی ہے سبحانہ کمانم بکشل اللہ علیہ وآلہ استغفرکہ وآچو گے تین طلاق حدیث